اسلام علیکم مشاہدین اکرام بابا محمد جیہ خان صاحب ناروال کے گاؤں میں موجود کسطوری اور محبوب عالم کی معافی اور ایک جالی عامل کو بینقاب کرنے کی کوششیں جاری پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دادا نے ایک برپور کش کھینچ کر اپنی متجسسی بیکرار آنکھیں مجھ پہ گاڑ دیں شاید وہ اپنے سوالات کا کوئی رد عمل میرے چہرے پہ دیکھنا چاہ رہے تھے اور ادھر میں تو بنا ہی چکنی ملتانی مٹی کا تھا جس پر نظر تو کیا کچھ بھی نہیں ٹکتا فسل کر ادھر ادھر لڑک جاتا ہے کھانا آ گیا تھا ہم دن بھر کے بوکے پیاسے ایسے ندیدے پتے سے کھانے پہ ٹوٹے کہ توبہ بلی میرے خیال میں دادا کے دانت اصلی تھے مرگ کی ران بٹیر بچارے کی کیا بسات مچھلی کنگی کانٹے سمیت سب کچھ جو مو میں پہنچتا وہ سیدھا پیٹ میں اتر جاتا ہڈی تک نہ کھنچی جاتی کسی سمندری ویل کی طرح گوشت ہڈی کانٹے سب اندر سلمان کے والد صاحب نے پہلی مرتبہ زبان کھولی میاں جی آپ کس شغل میں پڑ گئے چھوڑیے ان بچوں کو یہ ابھی نادان اور شیطان ہے نافذل کریمہ میں اس بچے خان کو نہیں چھوڑ سکتا باقی رہے یہ دونوں سلمان اور سرفراز احمد تو ان دونوں کو تمہاری سفارش پہ چھوڑ رہا ہوں دادا کھانے کے بعد پھر میری طرف متوجہ ہوئے ہاں بھائی میرے جواب کیا ہوئے دادا کہتے ہیں ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست اور صحیح ہو مگر ہوتا ضرور ہے ظاہر ہے کہ آپ کے سوالوں کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوگا ایک بات آپ نے فرمائی کہ آپ کے مرشد نے آپ سے ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں کا سوال پوچھا کیا میں پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ آپ نے کیا جواب دیا تھا دادا ذرا سا اکھڑے جیسے جواب دینے میں تعمل کر رہے ہوں آخر بولے یار میں مرید تو نہ بن سکا البتہ رن ویسے آپ نے کچھ نہ کچھ تو جواب ضرور دیا ہوگا میں نے اسی لمحے پوچھا دادا بولے ہاں میں نے وہی جواب دیا تھا جو اس سوال کا جواب ہے یعنی ایک اور ایک دو ہوتے ہیں ایک معاورہ بھی ہے کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں میں نے ان کی بات آگے بڑھائی اگر با الفاظ دیگر کا آ جائے کہ علم ریاضی میں ایک اور ایک دو ہوتے ہیں علم تجارت میں یہ گیارہ اور علم العشق میں یہ ایک سے دو پھر سے ایک اور بالاخر یہ ایک سے زیرو ہونے کے باوجود کچھ نہیں رہتا یہ ذات کی نفی ہی عشق ہے اس زیرو کو شش جہات کہیں سے بھی دیکھو یہ نفی یعنی زیرو ہی نظر آتا ہے اس کو سکڑتے جاؤ بلاخر یہ ایک مادوم سا نکتہ رہ جاتا ہے دین اور دنیا کا ہر کلم سینہ کرتاس پہ قدرتی طور پر پہلے نکتہ ہی بناتا ہے اس نکتے سے پھر علم الاسما کے سارے نکتے ابرتے ہیں یہ روپ پر ہے اس منفرد تحریر میں بھی اسی نکتے کا نکتہ کارفرما ہے اسے نفی کے نکتے کی طرح سیدھا پڑو یا الٹا پڑو یہ روپ پر ہے ہی پڑا جائے گا دادا نے ایک برپور ٹھوکر سے ہکے کو پرے پھینکا دیوانوں کی ماند اٹھے ننگے پاؤں ہی دالان کو پھلانگتے ہوئے ایک کمرے میں گس گئے سلمان کے والد بھی اٹھے اور دادا کے بند کمرے کے باہر خاموش کھڑے ہو گئے سلمان اور سرفراز احمد بھی یوں گور رہے تھے کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ بچو اگر دادا نے کوٹڑی کے اندر مرغابیوں کا شکار کرنے والی بندوق سے خودکشی کر لی تو تمہیں بھی اس بندوق سے یار آپ کے دادا کیوں ہکے توڑنے کا دورہ پڑتا ہے ہد ہو گئی ہے اتنا غصہ میرا خیال ہے وہ انعام نہ دینے کا بانہ یا جواز تلاش کرنے کمرے میں گئے ہیں اسی دوران عشاء کی ازان بلاند ہوئی جواز ہاتھ آ گیا تھا نماز کے بانے ہم مقتل سے سر بچا کر نکل آئے اور گھر جانے کی بجائے بڑی مسجد کی جانب چل دئیے سرفراز نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہاں تو پیر صاحب بھی ہوں گے میں نے جواب دیا کہ وہاں پہ اللہ بھی تو ہوگا مسجد میں داخل ہوتے ہی مجھے پیر صاحب دکھائی دئیے جو بڑے احتمام سے وضو کر رہے تھے دو شاگرد مٹی کے لوٹے تھامے پانی ڈال رہے تھے حلق کے غرارے نتھنوں میں پانی کا اتراج چڑھاؤ موٹے موٹے بازگوں کونیوں پہ پانی کا بے تاشا باؤ میں سوچ رہا تھا کہ کسی آجز سے فقیر کے لیے تو ایک آدھ لوٹا پانی ہی بہت بڑی نعمت تصور ہوتی ہے وہ اسی سے سیند سیند کر وضو کر لیتا ہے یہ بھی مجسر نہ ہو تو وہ اللہ کا بندہ اپنے ایک آدھ آنسو سے ہی اپنے اندر باہر کا وضو کا اعتمام کر لیتا ہے پیر صاحب کا یہ انداز تفاخر مجھے ایک آنکھ نہ بایا اندر داخل ہوتے ہی میں نے زور سے اسلام علیکم کا نعرہ سلامتی بلند کیا پیر صاحب جیسے بخلا سے گئے کہ یہ کون ہے جو اس جرت سے سلام کر رہا ہے انہوں نے مجھے کچھا کھا جانے والی نظروں سے دیکھا یقیناً زیر لب لاحول پڑی ہوگی خیر خریت گزری نماز سے فارغ ہوئے عام مساجد خاص طور پر دیاتوں کی مساجد کی روایت رواج کے مطابق نمازی نماز کے بعد کتار بنا کر امام صاحب سے مسافہ کرتے ہیں بلکہ بعض تو بقاعدہ معانقہ بھی فرماتے ہیں یہاں بھی یہ سلسلہ چل نکلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاص طور پر سب سے آخر میں کھڑا ہو گیا کتار آستہ آستہ آگے کی جانب کھسک رہی تھی اور میرے اندازے کے مطابق ادھر پیر صاحب کی ہوا بھی کھسک رہی ہوگی کیونکہ وہ بار بار کہر بار نگاؤں سے مجھے مضروب کر رہے تھے اگلے دو اڑائی منٹ میں میں ان کے روبرو تھا وہ مجھ سے شاید ہاتھ نہ ملاتے مگر وہاں صورتحال ہی ایسی تھی کہ ہاتھ ملائے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا جبرن و کہرن انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں کو یوں آگے بڑھایا جیسے خدشہ ہو کہ پورا ہاتھ ملانے سے کہیں ہاتھ ہی سے ہاتھ نہ دونے پڑے میں نے اپنا ہاتھ بڑھانے میں بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا ساتھ ہی میں نے جبھی بھی ڈال دی اور یہ حرکت کرتے ہوئے مجھے اپنے پیروں کے پنجوں پر اٹھنا پڑا اسی دوران میں نے ان کے کان میں آہستہ سے کہا آپ نے میرا خواب ابھی پورا نہیں سنا مربانی فرما کر باقی حصہ بھی سن لیں وہ تو شاید گبارے کی مانند گردن تک برے ہوئے تھے میری اس خواب والی سوئی کے لگنے کی دیر تھی کہ مجھے وہ کچھ سننا پڑا جسے کم از کم لکھا نہیں جا سکتا اگر کسی طرح لکھ بھی دیا جائے تو تباہ نہیں ہو سکتا اور اگر چھپ چھپا کر چھپ بھی جائے تو پڑا نہیں جا سکتا خدا کا صد شکر ہے کہ ہم بالکل آخری آتھ ملانے والے تھے میں نے یہ آخری والا احتمام اسی خدشے کے پیشے نظر کیا تھا مسجد سے باہر نکلتے نکلتے میں نے پیر صاحب کو دعوت دے ہی ڈالی کہ پرسوں جمرات کے روز بمقام ٹلہ چودریاں پہ مائی کسطوری کا عرص منایا جا رہا ہے اس مبارک موقع پہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کا ایک حصہ اور خدا کی قدرت کا زندہ ثبوت پاکیزہ بکری جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے زیارت کروائی جائے گی جادوی کھیل تماشے کبڑی کتوں اور مرگوں کی لڑائیاں مقابلے اور دنگل مویشیوں کی منڈی کا خاطرخواہ انتظام ہوگا تین روزہ میلے کا افتتہ پیر صاحب خطیب جامعہ مسجد اپنے دست مبارک سے فرمائیں گے پھر ہم مو اٹھائے ہوئے جو باگے تو گھر پہنچکاری دم لیا مگر وہاں تو دم قبض کرنے والا ایک جن ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وہ تھے سلمان کے چھ فٹ دو انچ کے والدے موطرم ایک ڈانگ ہاتھ میں اور ایک سوٹا بردار کامہ ساتھ والیکم اسلام کے بعد داڑے اگے لگوئے بدماشو ہم موٹوں کی طرح مو اٹھائے ہوئے ان کے اس رویے کو کوئی معنی پینانے کی کوشش کرنے لگے وہ پھر قدر سم لے ہوئے لہجے میں بولے فوراں سے پہلے دادا کے حضور پیش ہو جاؤ اسی میں تمہاری خیر ہے بچو ہم سر جکائے اپنے آمال اور ماضی قریب میں سرزد ہونے والی کسی کوتائی و حرکت کو تلاش کرنے لگے جس کی پاداش میں ہمیں اس طرح دادا حضور کے باڑے کی جانب بزورے ڈانگ ہانکا جا رہا تھا شکر ہے کہ رات کا وقت تھا گلیاں آمد و رفت سے خالی تھی ورنہ بڑی سبکی ہوتی حویلی کے پاس پہنچے تو صدر دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا سین کے پار برامدے کے ستون سے بندہ ہوا بڑا سا گیس انڈولا جل رہا تھا جس کی روشنی میں پورا سین بکائے نور بنا ہوا تھا دادا اکبر اعظم پشت پر ہاتھ باندے بڑے جاہو جلال اور اکبری تمکنت و تمکین کی تصویر بنے اپنے ایوانے خاص میں تخلیہ خصوصی کے ساتھ ٹیل رہے تھے ایک دو کاموں کی صورت میں درجن سنگھ اور بیرم خان بھی قائم قلب اطاعت امادہ نگاہ ورو برو نفس نفس جستجو بنے قربان ہونے کو تیار کڑے تھے مید علیس پہ رک گیا دادا سامنے دور زالان کے پاس گیس کے ہنڈولے کے سامنے کڑے اور ان کے سائے کا بوت میرے پاؤں سے لپٹا ہوا تھا انہیں ہمارے پہنچنے کی اطلاع مل چکی تھی وہی کڑے کڑے ہمیں گورتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ ان کا سایا میرے سراپے سے گزر کر دروازے سے باہر نکل گیا اب وہ میرے سر پہ کھڑے تھے اس اندھیرے میں ان کی آنکھوں کی کیفیت کو دیکھنا تو میرے لیے ممکن نہ تھا وہ میری کلائی پکڑ کر گسیٹتے ہوئے اندر لے گئے سرفراز اور سلمان بچارے صدقے کے لیلوں کی طرح میرے ساتھ ساتھ تھے مجھے ایک خوبصورت پلنگ پر بٹھایا خود سامنے دوسرے پلنگ پر بیٹھ گئے ہکہ طلب کر کے مجھ سے مخاطب ہوئے تم میری اجازت کے بغیر جہاں سے کیوں گئے جی آپ غصہ کی حالت میں ہکہ توڑ کر اپنے اندر کہیں چلے گئے میں سمجھا کہ آپ باہر والے مارنے والی بندوق لینے کمرے میں گئے ہیں اس لیے میں جان بچا کر بھاگ گیا انہوں نے بڑی سی ہوں کرتے ہوئے مجھے اس طرح گورا جیسے کہہ رہے ہوں اب تجھے چھوڑ کر میں کمرے میں نہیں جاؤں گا تیرا یہیں گلہ دباؤں گا ایک بات سچ سچ بتاؤ تم نے جو میرے تین سوالوں کے جواب دیئے ہیں ان کے جواب کس طرح جانے دادا گستاخی معاف یہ بالکل وہی بات ہوئی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ تین سوال کیسے جانے یا کیسے اور کس طرح کیے ہیں دادا اب قدر غزب سے بولے تم ہر بات کا جواب اس طرح آگے بڑھ کر کیوں دیتے ہو تمہیں اپنی عمر قد و قامت اور مقام و وقات سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے دادا ہر سوال پیچھے اور اس کا جواب آگے ہوتا ہے دوسری بات رہی عمر قد اور مقام کی تو دادا اصل وزن وقار تو بات دلیل اور حقیقت پسندی کا ہوتا ہے جہاں یہ تین چیزیں ہوں گی وہی وزن ہوگا وزن بندے سے نہیں بات سے ہوتا ہے لمبی لمبی داڑیوں والے جوتے پالش کارے ہوتے ہیں ایک نومر جج کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے بات ساری بات کی تاب کی ہوتی ہے اور تاب بات کی ہمہ گیری سے ہوتی ہے جب دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر وزن بن جاتی ہیں بات کو الٹا پڑو تو تاب ہی بنتا ہے نا دادا پھر بڑے شیر کی طرح داڑے اور سلمان کے والد کو بلایا ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ جوان اور بڑے شیر کی داڑ میں کیا فرق ہوتا ہے جوان شیر ہمیشہ سینے کے زور پر داڑتا ہے جیسے اچھا اور پختا پکا راک گانے والے ہمیشہ بزورے سینہ گاتے ہیں گلے سے گانے والے رگی اور ردی کہلاتے ہیں بڑے غلام علی خان ہلمپت گاتے ہوئے اکثر ایسی ہی داڑ لگاتے تھے مگر بڑاپے میں پہنچ کر انہوں نے یہ چلن ہی چھوڑ دیا تھا بڑے فنکار تھے بڑے شیر کی داڑ سے نفری تھے بڑے شیر کی داڑ داڑ نہیں ہوتی لڑھار ہوتی ہے جو سینے کے بجائے پچھلی ٹانگوں سے شروع ہو کر پورے جسم کو لرزتی ہوئی کمزور سینے سے بمشکل گزر کر حلکون سے باندازہ کرا خارج ہوتی ہے جنگل کے باسی یعنی کمی کمین گیدر لگڑ بگے جنگلی کھوتے جنگلی کتے اود بلاو لومڑ باغڑ بلے تک یہ نام نہاں داڑ سن کر ہنس دیتے ہیں اور پاگلیوے کہہ کر حال مست رہتے ہیں دادا نے سلمان کے والد کو اپنی بندوق لانے کا حکم دیا حکم حاکم مرگ مفاجات ان کا حکم کون ٹالے وہ لرزتے قدموں سے بندوق لانے چلے گئے ادھر سلمان اور سرفراز دادا کے قدموں سے لپٹ گئے میں نے آہستہ سے کہا دادا خودکشی کرنا بزدلی اور ایکام خداوندی کے خلاف ہے یہ حرام موت ہے میں خود کو نہیں تمہیں گولی ماروں گا دادا نے مٹھیاں بیج کر لفظ گولی پہ زور دیتے ہوئے کہا دادا جی میرے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ مجھے گولی ماریں گے میں بظاہر مر کر زندہ ہو جاؤں گا کیونکہ میں شہادت کی موت مروں گا آپ بظاہر زندہ رہ کر اصل میں ہر روز مریں گے اور ہر روز جییں گے دیکھئے نا آپ نے اسی سین اسی جگہ جہاں میں موجود ہوں اپنے پوتے محبوب عالم کو غلط فیصلے کی گولی سے ہلاک کر دیا تھا وہ تو خوش قسمت تھا کہ عمر ہو گیا آپ ہر روز مرتے ہیں اور ہر روز جیتے ہیں محبوب عالم نے آپ کی روح پہ اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں بقول آپ کے ان تین سوالوں کا وہ جواب جو آپ کے ذہن میں ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کسی سے ہارنا نہیں جانتے آپ کو ہار سے نفرت ہے ایک ڈیڑھ انچ کا بچہ ڈیڑھ منزل اونچے پرانے تجرباکار عمر رسیدہ بندے کو ایسے جواب دے جو اس نے کبھی زندگی میں سنے نہ ہو اور نہ ہی کبھی سننے کی توقع ہو تو اس انسان کا اس بچے کو گولی مار دینا واقعی بنتا ہے اتنے میں سلمان کے والد بندوق لے کر آگے دادا نے بندوق پکڑ لی اور میری طرف رکھ کر کے کاندے پہ لگا لی نشست ماننے لگے تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا دادا جانی بندوق میں چلا ہوا کارتوس پڑا ہوا ہے اندر سے آٹھ نمبر کا نیا کارتوس منگوا لیں دادا نے کارتوس چیک کیا وہ واقعی استعمال شدہ کارتوس کا خول تھا میں نے آگے بڑھ کر بندوق لے لی دادا آپ تشریف رکھیں اور وعدے کے مطابق میرا انعام دیں دادا نے مجھے گسیٹ کر سینے سے لگا لیا اور اپنے کامے کو کہا ساتھ والے گھر میں اتا اللہ پٹواری بیٹھا ہوا ہے اسے بلالاؤ دو منٹ میں پٹواری پہنچ گیا دادا نے اسے حکم دیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دو گھنٹے پہلے کہا تھا وہ بیان کرو پٹواری نے اپنے بستے سے کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا بڑے چودری صاحب نے دو کلے زمین سے ہلکوٹ والے خان صاحب کو بطور انعام دی ہے وہ اپنی پسند کے مطابق جملہ ارازی دیگر کے جس حصے سے چاہیں یہ زمین لے سکتی اب دادا بولے برخوردار یہ سب بندوق ڈراما تھا میں نے جیسا سنا تھا ویسے ہی تمہیں پایا میں نے سلمان کے والد سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر اس بچے نے میرے سوالوں کا ویسا ہی جواب دے دیا جو میرے ذہن میں ہے تو اسے ایسا انعام دیا جائے گا کہ وہ کیا سب ہی یاد رکھیں گے اب بیٹا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے تم دو چیزیں جو چاہو مجھ سے مانگ لو